لاہور میں ہونے والی بارش سے جہاں شہریوں کے چہرے کھل اٹھے ہیں تو عراقین اسمبلی بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے عراقین اسمبلی موسم کو کس طریقے سے انجوائے کریں گے جانتے ہیں انہی کے اپنی زبانی اللہ تعالیٰ اگلے پندرہ روزے بھی موسم اس کے سطح ہی خوشگوار رکھے یقینین فیملی کے ساتھ باہر بھی جائیں گے کھانا کھائیں گے آج کا موسم پورا جو ہے افتاری خاص طور پر انجوائے کرنے کا ٹائم ہے روز آج کل عید کی شاپنگ کے لیے نکلا جا رہا ہے رمضان میں تو ہمیں اپنی سیاسی مصروفیات جو ہیں اور افتار پارٹی ہیں انہی سے جاننے چھوٹ رہا تو انشاءاللہ رمضان کے بعد دکھ لیں گے کافی گرمی تھی اور لوگ دعائیں بھی کر رہے تھے اور آج جس طرح بارش کے بعد موسم بہت خوشگوار ہو گیا میرا خیال ہے روزے اب اگلے ایک دو دن اچھے گزر جائیں گے اپرچونٹی کو اویل کرنا چاہیے تو انشاءاللہ میری بھی کوشش ہوگی کہ میں اپنے بچوں بچیوں کے ساتھ اس موسم کو باہر جا کر انجائے کروں روزہ کھلنے کے بعد ذرا ہمت ریگین کر کے اور آج سوچ رہی ہوں کہ بچوں پارٹنگ دے لے کے جاؤں راکین اسمبلی کا کہنا ہے کہ لاہور میں ہونے والی بارش کے بعد خوشگوار موسم کو انجائے کرنے کے لیے وہ اپنے اہل خانہ، عزیزوں کارب اور دوستوں کے ساتھ وقت گزاریں گے تاکہ خوشگوار موسم کے ساتھ ساتھ رشتوں کے مٹھاس کا مزہ بھی لیا جا سکے کیمرمن جلیل احمد کے ساتھ سیفولہ چیما، ڈان نیوز، لاہور